اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیڈر عمران صاحب Jae شکر بذار ہوں کہ انہوں نے میرے پہ یہ اعتماد کیا اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان کے اعتمادتے پورا اتروں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاں اس Sister کے احسانے سے tak کرے اور اس جہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے احسانے سے tak کرے آمین میں ایک پارٹی کا ستارہ سال سے کارکن ہوں اور اس پارٹی کا صدر بھی ہوں لیکن آج میں ایک آزاد ایسیہ سے یہاں پہ وزیلالہ بنا ہوں اس کا مجھے بہت دکھ ہے میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہمارے برچر کے ساتھ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم ہوا جو فستائیت ہوئی وہ پاکستان تو کیا دنیا کی سیاسی خارج کے کہیں نہیں دیتی میرا لیڈر عمران خان آج جہلی ایف آی آروں میں جہلی پرچوں میں اور بے گناہ اس وقت اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی اس نے پاکستان کی آزادی کی بات کی اس نے پاکستان کی عوان کی بات کی اس نے پاکستان کی خود مفتاری کی بات کی اس نے کشمیر کی بات کی اس نے فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی اس نے ریاست مدینہ کی بات کی اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ایک نیچان دی اٹھائیس سال اس نے جسجو کی پاکستان کی سیاست کے اندر ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے ہماری کون کے لیے ہمارے آنے والے مصر کے لیے کیونکہ وہ صحیح کہتا تھا وہ صحیح کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں ہم قرآن ہیں آج میں پناہ چلا کہ عمران خان کی وہ بات کہ حقیقی آزادی وہ ہماری ضرورت تھی ہماری ضرورت ہے اور ہماری ضرورت رہے گی جب تک ہم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوتے میں یہاں پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا اوپن فری ایڈ فیر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جل اس کو رہا کیا جائے میری پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے جو ظلم میری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے میری پارٹی کے برکر ساتھ ہوا ہے میری پارٹی کی خواتین کے ساتھ ہوا ہے میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا عضالہ کیا جائے اپنی اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں اس کا عضالہ کریں ہم انتقامی کروائی نہیں چاہتے یہ بودھ بھی ہمارا ہے یہ ادارے بھی ہمارے ہیں یہ لیاست بھی ہماری ہے لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا پرسروت کے ساتھ ہوگا پرسروت کے ساتھ ہوگا پرسروت کے ساتھ ہوگا جو اس اصلاح کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نظام میں کل گھوٹ کے اس میں وہ نظام نہیں آئے گا تو وہ اپنے آپ کو بے خوب بنا رہا ہے میں وادے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمیں کیسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر اس ریاست کے اندر دیاتی نہ کر سکے کانون کو ہاتھ بنا رہے سکے کسی کے خلاف یا کروائی نہ کر سکے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سے کیوں رہو محفوظ ہو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزور ہمارا حد پاکستانی چاہے ہو کس بزر سے ہے وہ محفوظ ہو تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا اگر ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پر لے گی ہم نے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے جس کے لئے عوام نے منڈٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے جس کے لئے عوام نے ہمارے لئے تکلیفات اکھائی ہیں جب برداشت کیا ہے زیادتی برداشت کی ہے کیا ہے برداشت کی ہے ہماری سواتین آج بھی جیلوں میں ہیں ہماری پانٹی سے نشان بھی لے لیا گیا ہمیں لیول پر ایک فیرد تو چھوڑ دے ہمیں تو فیرد میں آنے بھی نہیں دیا گیا میں شکر گزار ہوں وہ ساری عوام کا جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا عمران خان کو ہور دیا پستور خواہ کی عوام کا اپنے حقیق کی عوام کا کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن اللہ اللہ ہمیں کامیاب دیا میں انہوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور تو چھوڑو ہمیں تو قرآن مجید کی بحرمتی کے وقت بھی ایسے چارج نہیں کرنے دیا گیا ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لئے آواز اٹھانے کے لئے بھی بار نہیں نکلنے دیا گیا ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اس کی آواز اٹھانے کے لئے بھی بار نہیں آنے دیا گیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ اپنا حق لنے آتے ہیں تو یہ اس کی بھول ہے ہم آپ لینا بھی جانتے ہیں ہم آپ چھننا بھی جانتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس کون کو خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو ہماری نصر کو کہ وہ حق چھننے کے لئے اپنے عوام اٹھائے اور حق مرد دی رہے کیونکہ ریاست کا فرض بدتا ہے اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی یہ سبیداری ہے ریاست کی الیکشن میں جو دھاندی ہوئی سب سے پہلے میں اپنے عام کو پیش کرتا ہوں اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں ہم راضی ہیں اس بات کے لئے کہ آؤ ہمارے حقے کھولو فارم فوٹی فائل کی بنیاد پر ہمیں حق دلاؤ پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے وہ چاہے فیڈرل گومنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم فوٹی فائل کو کھولو ہلکوں کے اوپر ہلکوں کو کھول کر یہ جو مینڈٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ دنیا کے سامنے لاؤ ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں چیز کی کیونکہ مینڈٹ کو چوری کرنا مینڈٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے اس قوم سے غداری ہے وہ اور قوم کی امانت ہے ہم نے اس کا آمین بننا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندی نہ ہو سکے لیکن اس کے جو مخالف تھے اس غزام کو لانے کے آئی ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندی ہو کیونکہ دھاندی کے بغیر یہ قوم عذاب نہیں ہوگی یہ قوم پر مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملکہ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے غدار سادش ہوئی ہے اور اس سادش ثابت ہوئی کہتے ہیں مداخلت ہے کیا میں آپ میں گھر میں مداخلت مداش کرتا ہوں میرے گھر میں مداخلت بھی سادش ہے میں اس کو سادش کہتا ہوں اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سادش ہے ہمارے ملک کی معاشی حالات کو دیکھ لیں عمران خان کو اٹھانے کے بعد اور عمران خان بیا تھا اس وقت کی حالات پوری قوم کے سامنے ہیں کیا حالات تھے اس وقت روزگار تھا کاروبار تھا الحمدللہ ملک میں خوشہ لیتی مہنگائی نہیں تھی مہدرہ کرنے کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا کھانے پینے کے شاہ کا کیا ریٹ تھا اس وقت بھی لیتی کہیں میں سولہ لپے تھا ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی تو کیوں ہٹایا گیا اس کو کیوں میں ایسے لوگوں کو لائے گیا کہ جو اس این نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے اس بلک کو چلا سکتے اس بلک کی عوام کو ریٹ دے سکتے مسلس کیا جاتا ہے ہاں پہ پھر کہتے ہیں سیلیکٹیڈ آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سیلیکٹیڈ کون ہے اور بار بار سیلیکٹیڈ بن کے آتے ہیں اس بلک کو لڑتے ہیں ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں قانوم سازی نہیں کرتے عوام کے لیے قانوم سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے اپنا یہ قانوم بناتے ہیں ہم یہاں پہ یہ قانوم بنایں گے ہم یہاں پہ یہ قانوم بنایں گے یہ شروعات ہم سے ہوگی اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا چاہے وہ جو بھی ہے اس سے خلاف ہم جہاد کریں گے ہم جہاد کریں گے اس سے خلاف لیشن کمیشن کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری ایڈ فیر درشن کرا ہے دنیا کی تمام اداروں نے ریپورٹ دیئے کہ لیشن فری ایڈ فیر دیئے ہوئے ہمارے کازاز جمالی کرائیں دیئے گئے ہمارے اسی فیصد لوگوں کے کازاز مصرد ہوئے عدالتوں سے جا کر ہمارے کازاز ایکسیپٹ ہوئے اس کے بعد یہ جو اتھانتی کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری ایڈ فیر الیکشن کروائے آئینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے میں یہاں پر ڈیمان کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشن اصطیفہ دو اصطیفہ دو اور میں اپنی کوڑا پاکستان چیف الیکشن سے مطابق کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جیویشن کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں ہم حکومت والے سیاستان نہیں ہیں ہم نے ثابت کیا ہے اس مول کے اندر ایک دن کے لیے کسی پاٹر نے حکومت نہیں چھوڑی ہم نے اپنی دو صبح کی حکومت چھوڑی کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں ہم ایک مقصد پر ہی حیثت کرتے ہیں ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے اس کے عمل پر یقین کیا جائے اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے شکر ہے ہمارا لیڈر نے چھوڑ کہا اس نے وہ کیا اس نے ثابت کیا ہم ثابت کے وزر ہیں ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ اب میں ذرا نو مائی پہ آتا ہوں نو مائی ایک ثانیہ ہوا سب مصمت کرتے ہیں اس کے لیکن سب سے پہلے میں بائیسیت وزرعالہ پختون خواہ جیر سے چھوڑ کے گھر پہنچا میں اپنے گھر میں موجود تھا میرے اوپر نو زلوں میں ایف آیاریں کٹی گئی ہیں کہ میں نے نو زلوں میں توڑ پھوڑ کی ہے اگر ایک زلے کے اندر ایک جگہ کے اوپر ایک زلے میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے ثبوت ہے آئیں جو صدا بندی ہے مجھے آجیں میں حاضر ہوں اس کے لیے لیکن میرے ورکر میری خواتین میری لیڈیشپ کے اوپر جو غیر قانونی ایف آیاریں وٹمائزیشن انتقامی کا روائی کے لیے کٹی گئی ہیں پہلے تو میں اپنے صوبے کو میگام دے رہا ہوں نہائیت یہ آج جی جفعہ ایک ہفتے کے اندر جس کے جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس جس ایف آیار کا وہ ایف آیار ختم مانی چاہیے چاہیے جس ورچ کے اصلاف ہے اگر اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آیار ختم نہ کی گئی تو جس لئے غلط ایف آیار کی ہے میں اصلاف کا موقع ضرور دے رہا ہوں اگر اصلاف کے لیے تیار نہیں ہے تو صدا کے لیے تیار ہو جائے پھر اس کے بعد اس کے بعد میں یہ ڈیوان کرتا ہوں ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیوان کی ہے کہ آپ ناو مائی کی جیوڈیشل انکوائیڈی کر رہے ہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں بار بار ڈیمان کر رہے ہیں چیز رسیس سپریم کورٹ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشلی کون ہے ناو مائی سے فائدہ کس کو ہوا ہے آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا اگر آپ پاس ثبوت ہے کسی کا اگر کسی نے کوئی حلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کر رہائی ہونا چاہیے اس کے لیے نہیں کی اسے ساری تکامی کر رہائی نئی اس بلک کے آئین میں ہے نئی اس بلک کے قانون میں ہے ہم اپنے بلک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا عید کر چکے ہیں اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے بلک میں ہمارا آئین ایمپلیمنٹ ہو اور ہم حد تک جائیں گے انشاءاللہ ہماری جدو جید سیاست جدو جید ہے اپنی قوم کے لیے ہے اپنے بچوں کے لیے ہے اپنے بچوں کے لیے ہے وہ ہمارا آچاری رکھے لیے ہیں کرپشن کرپشن ایک ایسا نافر ہے جو کہ ملک کی تباہی کا بائد ہے اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں جو جو لو حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہے وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی قرآن کے لیے چھوڑیں گے اٹھائیں حلف اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے نہ ہم کرپشن کریں گے اور جو کرپشن کریں گا ہم اس میں نہیں چھوڑیں گے اور یہ ساری عوام کو میں بیغام دے رہا ہوں پستور خواہ کی پستور خواہ کی ساری عوام کو میں بیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاد کریں کرپشن کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے کسی کی جرت نہیں ہے وہ آپ سے رشوت لے کیونکہ رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جنمی ہیں نہ ہم جنمی بنیں گے اور نہ کسی جنمی بننے دیں گے آپ سے کسی کے نام میں کچھ پیسہ بننے دیں گے آپ کھڑے ہوں اور مجھے امید میں یقین ہے آپ تو ایک ایسے مرائل سے آپ گزرے ہیں اگر کسی کے دل میں کوئی کمبرمائی دیا دیارہ گوشہ چاہاں بھی صحیح کسی کے لئے